اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ملکل خیریت سے ہوں اور جہاں کے ہی بھی آپ ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی افس ومان میں رکھیں آمین بہتہ تر میں اپنا ولوگ جو ہوتا ہے وہ صبح صبح شروع کر لیتی ہوں کبھی کبار ہوتا ہے دوپیر کو شروع کرتی ہوں لیکن ابھی میں ناشتہ کر چکی تھی تھوڑا لیٹ تو نہیں اٹھی آئی صبح بہت جلدی اٹھ رہی تھی کیونکہ یوسف نے افس بھی جانا تھا تو بچے تو ویسے گھر پہ ہی تھے لیکن یوسف نے جانا تھا اسی لئے ہم لوگ بہت جلدی اٹھ گئے تھے صبح صبح اچھا وہ ابھی ابھی بس افس کے لیے نکلے اس کے بعد پھر میں اپنا تھوڑا تیار ہوئی اس کے بعد ویسے تو یہ ہوتا ہے میرا روٹین کا یہ ہوتا ہے کہ میں صبح صبح ہی تیار ہو جاتی ہوں اس کے بعد میرا ویڈیو بھی میں نے شوٹ کرنا ہوتی تو ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بناتی رہتی ہوں تو ساتھ ساتھ سارا دن اچھا گزر بھی جاتا ہے کہ صبح صبح ایک روٹین بنا لیا جائے نا کہ اچھے کپڑے بڑھنے ساتھ سترے پہننے اور اچھے سے تھوڑا سا تیار ہو تھوڑا سا ہی تیار ہو لو کیونکہ جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں گھر میں رہتی ہیں تو اتنا زیادہ تیار نہیں ہوتی بس نارمل ہوتی تو بس اسی طرح تھوڑا سا تیار ہو جو کپڑے ہوتے ہیں اس طرح وہ کرنے ہوتے ہیں تو رات کو میں گھر کے رکھ لیتی ہوں جو بھی میں نیکس ڈے پہننے ہوتے ہیں تو اس کا میں ایسی کرتی ہوں تو بس نیکس ڈے آج ابھی یوسف گئی تھے تو اس کے بعد پھر میں نے اپنا بلاغ شروع کر لیا اور کل میں نے یہ ساری چیزیں نہیں اتاری تھی تو آج میں نے کہا چلے ان کو اتار کے اچھے سے ساپ کر لیتی ہوں کیونکہ ڈسٹ اتنی زیادہ آ جاتی ہے آپ کو پتا ہے کیا ہمارا گھر اوپر نے تو اس میں کافی زیاد آجاتی رسٹ تو وہ ساپ کرنی پڑتی ہے تو یہاں پہ بھی میں نے مشین رکھی ہوئی ہے جو سیونگ مشین ہے تو اس کو بھی میں تھڑا ساپ کر رہی تھی میں نے کہا چلے اس کو بھی دیکھتے ہیں لے کے جانا یا نہیں لے کے جانا یہاں رکھ کے جانا یا ساتھ لے کے جانا اب بھی دیکھتی ہوں اور ساتھ ہی رسٹنگ میں بھی میں نے شروع کر لی ساری جتنا بھی فرنیچر ہے نا سم نے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کپڑے میں نہیں ڈالے ہو کل تھوڑا بارش ہو رہی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا ہلکے لگے فوار سی تھی تو باہر پھر کپڑے ہلکے سے بگیلے ہو جائے نا تو ویسے بھی ایکسٹرا تھوڑے سے دھول گئے تھے تو کچھ میں نے دروازے پہ دیا جو ہے نا وہ ڈال دی اور اس سے پہلے تو میں نے کہا جو کپڑے تھے نا وہ پھلائے ہوئے تھے اپنے کمرے سارے میں بھی لیکن پھر میں نے وہ سارے اٹھا لیے تھے کیونکہ میں ویڈیو بنانے شروع کر رہی تھی تو ابھی میرے یہ والے کپڑے جو تھے نا یہ اوپر ہی تھے تو یہ بھی سوک چکے تھے رات کے پڑے ہوئے تھے یہاں بھی تو یہ سوک چکے تھے میں نے کہا چلیں اس کو ہاتھ کیا آتھی نا اس کو فولڈ کر کے رکھ لیتی ہوں آج کی میری ویڈیو تھوڑی چھوٹی ہے لیکن تھوڑی لیٹ آئے گی تو یہ تو مجھے نہیں پتا کیونکہ لائٹ کا کافی زیادہ ہی ہم پرابلم ہو رہا ہے کسی وقت بھی لائٹ چلی جائے تو کوئی پتا نہیں ہوتا اس وقت ویسی لائٹ ہے تو میں بیٹی تھی وائس ابر کر رہی تھی لیکن پنکھا بانگ گیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ شور کافی زیادہ ہوتا ہے جب پنکھا چلا کرتے ہیں تو میرے سارے ویورز کو جو جو کمنٹ کرتے ہیں جو نہیں کمنٹ کرتے ہیں جو میرے چینل پہ آتے ہیں سبسکرائب کر دیتے ہیں تو ان سب کا میں بہت تہدیل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ میری سپورٹ کر رہے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے تو سب سے پہلے تو ابھی میں جو پیسے تو یہ جو ہے نا میٹرس سے کافی وزنی سا ہے اٹھانا مشکل ہوتا ہے لیکن میں اٹھا کے میری عادت میں یہ شامل ہے کہ اٹھا کے پھر میں اچھے سے وہ بچ جاتی ہے چادر اس لیے میں اٹھا کر لیتی ہوں یہ تھوڑے سے اول سٹائل کے ہمارے بیڈ ہوتے ہیں نا تو تھوڑا سا دوسری سائیڈ سے بھی ایک یہ ہوتا ہے کہ ڈیزائن سے بنے ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے پھر وہ آج کل ایسے بیڈ آئے ہوئے ہیں کہ بس اوپر سے تھوڑا سا آگے کرو اور میٹرس آگے کرو چادر اچھے سے بچھا سکتے ہیں تو ابھی میں بیٹ جو ہے نا اس کو بھی ڈسٹ کافی اوپر آئی ہوئی تھی اس کو بھی اچھے سا ساف کر کے تو جو تقیب گرہ رہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ رکھ رہی ہیں اور آج ویسے بھی نا میرا موڈ ہو رہا تھا کہیں جانے کبھی تو میں نے کہا عظیم آج عظیم اور ایمان ہم تینوں مل کے نا کہیں ہم لوگ بزار گئے تھے تو میں نے کہا چلے میں سب سے پہلے تو میں ویڈیو بنا لیتی اس کے بعد میں تھوڑا فری ہو جائیں گی تو پھر ہم لوگ چلے جائیں گے میں نے کہا چلے آج تو جاتے ہیں تھوڑا آؤٹنگ بھی ہو جائے گی ایک قسم کی آؤٹنگ ہی ہوتی ہے جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو وہ بزار جاتے ہیں تھوڑا آؤٹنگ ہو ہی جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ اتنی بوریت ہے اتنا سارا دن جو ہوتا ہے نا اتنا برا سا گزارتا ہے گھر میں ہی گزارنا ہوتا ہے یا تو ویڈیو بنانی ہوتی ہے یا گھر کے کام کرتے رہنا اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے صرف یہی دو چار کام ہوتے ہیں گھر میں تو وہ بھی ختم ہو جائے نا تو پھر بلکل ہی آرام سے بیٹھ کے تو کچھ بھی پھر کرتے رہتے ہیں تو ابھی میں کپڑے بھی یہاں پہ ڈالے ہوئے تھے وہ بھی سوک چونکہ دیکھ رہی ہوں گے سوکے ہوئے نہیں اگر سوکے ہوئے ہوں گے تو ساتھ ہی اتار لوں گے میں کچھ اتار رہی ہوں پر سے اور عظیم پوچھ رہا تھا کہ ممہ ہم چلتے ہیں تو میں نے کہا ہے بس ابھی جاتے ہی ہیں میں تھوڑا سا کام رہ گئے تو ابھی میں بس فری ہونے والی ہیں پھر ہم چلتے ہیں تو اس کے بعد میں بس چلی گئی تھی اور آج کی میری ویڈیو بھی یہیں تک ہے نیکس ویڈیو میں لکات ہوگی اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھی گا اور دعاوں میں یاد رکھی گا اوکے اللہ فیز